بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انسانی تاریخ میں تباکو کی ایجاد کے بعد اس کے مختلف انداز میں استعمال کی تاریخ بہت پرانی ہے اس کا سب سے قدیم استعمال بڑی کی شکل میں تھا جبکہ تباکو کے پتے کو سلگا کر اس کے دھوے کو اندر داخل کر کے اس کا لطف اٹھایا جاتا تھا مگر پندروی صدی میں سگرٹ نوشی پر لگنے والی پبندی کے باعث ایک عیسائی راہب نے تباکو کے پتوں کو پیس کر ہنٹوں میں دبا کر اس کا استعمال شروع کیا اور اس سے بھی وہی نیکوٹین کے وہی اثرات سامنے آئے جو تباکو نوشی کے نتیجے میں حاصل ہوتے تھے اس وقت سے لوگوں نے تباکو کے پتوں کا استعمال بغیر دھوئے کے بھی کرنا شروع کر دیا مگر ماہرین سہت کے مطابق اس طرح تباکو استعمال کرنے سے موں کے کینسر کے کیسز میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا اسی وجہ سے وہ اس کی ذمہ داری اسی طریقے کو قرار دیتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ماضی میں نپولین بھونا پارٹ سے لے کر موجودہ زمانے میں مایا ناز کھلاڑی شاہد خان افریدی تک اس کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان میں اگر نسوار پتھانوں کی من پسند ہے تو کراچی والوں میں یہی تباکو گھٹکے کی شکل میں لینے کا رجحان پایا جاتا ہے گھٹکے کے مذر اثرات کے سبب حکومت سندھ کی جانب سے اس کی شرید و فروخت پر پابندی ہے مگر اس کے باوجود بھی کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کا استعمال نہ کیا جاتا ہو اور لوگوں کے موں میں یہ موجود نہ ہو اسی طرح نسوار کی خرید و فروخت کی بھی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی مگر اس کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ چیز میسر نہ ہو نسوار تباکو کے پتوں کا بنی ہوئی ایک ہلکی نشہ آور چیز ہے جو کہ چونہ راک اور ایک خاص قسم کی گوند کو ایک خاص طریقے سے پس کر تیار کی جاتی ہے اس کی بنیادی طور پر تین اقسام ہوتی ہیں جن میں سبز نسوار، کالی نسوار اور سرخ نسوار مشہور ہیں سبز اور کالی نسوار کو ہونٹوں کے نیچے دبا کر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سرخ نسوار کو سونگ کر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کو مادرن نسوار یا چائنہ کی نسوار بھی کہا جاتا ہے یا پھر عام طور پر تکیہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹے سے تکیہ سے مشابہ ہوتی ہے جو کہ ایک باریک کپنے نمہ ٹیشو پیپر میں پیک ہوتی ہے اس کو بھی موں میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے نسوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نیپولین بھی استعمال کرتے تھے اور حالیہ دور میں جی ایچ کیو کی ایک تقریب میں شاہد افریدی بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں عام طور پر نسوار کے استعمال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ پتھان لوگ کرتے ہیں اور بنو کی نسوار سب سے زیادہ مشہور ہوتی ہے اسی طرح اگر گھٹکے پر بات کریں تو گھٹکہ استعمال کرنے والوں میں کراچی سرے فرست ہے اور دنیا بھر میں گھٹکہ استعمال کرنے والے شہروں میں کراچی کا پانچوں نمبر ہے جہاں پر ہر پانچوں فرد اس کے استعمال کا عادی ہے گھٹکہ در حقیقت ایک مثالہ ہوتا ہے جس میں جوتری الائچی، چھالیا کی گھٹیا قسم، پستہ کتھا اور تباکھو کے پتے اور مصنوع خوشبودار اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے والے ایک تھیلی کے اندر ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بوقت ضرورت پان کی طرح مو میں ڈال کر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی پیک کو جگہ جگہ تھوکتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں نسوار اور گھٹکے میں یکسانیت پر اگر بات کی جائے تو ان دونوں میں اس حوالے سے یکسانیت پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں تباکھو کے پتے موجود ہوتے ہیں جس کے سبب نیکوٹین جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے عادی افراد تباکھو نوشی کرنے والے افراد کی طرح ہی اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کو استعمال کرنے والے جگہ بے جگہ اس کو تھوکنے کے عادی ہوتے ہیں یہ دونوں ہی مذرے صحت ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے والوں کو مو کے کینسر کے خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں